رادے رادے دوستو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک ایسا جادوی پاوڈر جس سے آپ کے گھر کے سارے برطن چمک جائیں گے اور آپ چونگ جائیں گے کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا دیکھیں یہ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا جو یہ طریقہ ہے تو جو یہ پاوڈر میں بنانے والی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے آپ کے سارے گھر کے برطن چمک جائیں گے چائے وہ چاندی کے ہوں پیتل کے ہوں تامبے کے ہوں یا سٹیل کے ہوں تو کیسے بنتا ہے یہ پاوڈر اس کے لیے آپ کو دیکھنی ہوگی یہ پوری ویڈیو تو آجائیے گائز ابھی شیروع کرتے ہیں تو فٹا فٹ سے میں نے لے لیا ہے پورا نے دیئے تو یہ میں پورا طریقہ بتاتی ہوں آپ کو کیسے تو جیسے دیوالی پر دیئے بچ گئے تھے تو میں نے یہ اچھے سے دھولیے تھے اور سکھا دیئے تھے دھوپ میں ابھی میں اس کو اچھے سے جو قدوکس ہوتا ہے اس پہ گھسنے والی ہوں اس سے ایک بن جائے گا جادوی پاوڈر وہ کیسا ہے تو دیکھئے سچ میں آپ نے سناؤ گا پہلی جو مہلائی ہوتی تھی اپنے گھروں میں مٹی سے برطن ساف کرتی تھی ہے نا تو بہت چمک جاتے تھے برطن وہ تو وہ طریقہ ہر کسی کو نہیں پتا ہے وہ کیا کیا کرتی تھی تو دیکھئے گھرے لوں ہیں نسکیٹ سمجھ لیجیے تو اسی لیے ہم بنانے والے ایک جادوی پاوڈر اس کے لیے لینی ہوگی ہمیں ایک سابون جو کپڑے دھونے کی ہوتی ہے ومبار بھی ہو سکتے ہیں کوئی سی بھی کپڑے دھونے کی سابون ہو سکتے ہیں اسے ہم اچھے سے گھس لیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے دیا لیا تھا دیئے کو گھس لیا تھا کیونکہ دیکھئے ابھی پیلی مٹی نہیں ملتی ہے پہلے پیلی مٹی سے برطن ساف کیے جاتے تھے تو اسی لیے برطن اتنے چمبکتے تھے تو ابھی پیلی مٹی نہیں ملے گی تو اس کے لیے ہمیں پیلی مٹی کو بنانا ہوگا تو ہم نے دیا لیا دیئے کو اچھے سے گھس لیا پھر اس سے ایک پاوڈر ریڈی کیا پھر اس کے بعد اس میں ہم نے ایک سابون کو ملا لیا دیکھئے صرف اس لیے نہیں ملائیا کیونکہ صرف ملانے سے نا تھوڑا زیادہ ہاتھوں کو بھی تھوڑا کہتے ہیں نا کسی کسی کی سکن بہت سوفٹ ہوتی ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے تو اسی لیے ہم نے سابون کا استعمال کیا کیونکہ اس میں کاسٹیک سوڈا تھوڑا کم ہوتا ہے اس میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہم نے یہ پاوڈر بنایا ہے اس سے ہم اپنے گھر کے برطنوں کو ساف کریں گے اور اس کے اندر ہاں دوستو اور بھی کچھ ایڈ کریں گے ایسے نہیں آپ ایسے ہی بنالیں تو میں اس میں پانی ملا رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو میں ایسا کیوں کر رہی ہوں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کیونکہ میرے کو یہ سٹور کر کے رکھنا ہے میرے کو ایسے نہیں ہے یا تو اسے ایک باکس میں کر کے رکھ لو لیکن میں کچھ الگ بتانے والی ہوں آپ کو ایک دیا لے لینا اس دیا کے اندر اس پیسچ کو اچھے سے مطلب ایک گیل لکویڈ ٹائپ بنا کے ہلکا مطلب ٹائٹ سا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا نیبو ملا لیں کیونکہ نیبو سے اچھے سمیل آتی ہے اور جو فریسنس آپ کو فیل ہوگی جیسے برتنوں میں چمک وہ دکھائی دے گی جیسے بیمبار میں دیکھو نیبو ملا ہوا ہوتا ہے تو اسی طرح سے آپ پیسٹ یہ جو پاوٹر تھا ساونتی اچھے سے مکس کر کے دو تین دیئے ریڈی کر لیجئے آپ کے ایک مطلب ایک سال کے گرے تین سے چار دیئے استعمال ہو جائیں گے برتنوں کو ساف کرنے میں جو اوپر بلیکنیس یا پیلا پن برتنوں میں آ جاتا وہ سب دور ہو جائے گا اس سے آپ خود استعمال کیجئے گا تو اسی طرح سے میں نے مکس کر کر کے پاوٹر بنا لیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں اس دیئے کے دنر میں نے اس کو بھر کے رکھ لیا تو یہ سوک جائے گا جب تین سے چار دن میں یہ سوک جائے گا تو آپ تب ہی کے اوپر رب کیجئے رگڑیے اور ساف کیجئے برتنوں کو اور جتنے بھی آپ کے گھر کے برتن ہے سب چمک جائیں گے آپ یقین نہیں کریں گے سچ میں چمک جائیں گے ککر ہو کڑائی ہو کچھ بھی ہو ککر میں بھی کھانا بناتے ہیں پیچھے کی سائیڈ سے نشان بن جاتے ہیں بلیک بلیک اور یہ ککر بہت پرانا ہے جب ہمارے ہاں پر چولے پر کھانا بنایا جاتا تھا تب کب ککر ہے یہ جب میں سبجی بناتی تو پیلا پیلا ہو جاتا ہے اندر سے وہ پیلا پیلا یا تو دھوپ میں رکھو تب ساف ہوگا ورنہ تو اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے تو میں نے ککر میں تھوڑا سا پانی لیا اس میں اس پاوڈر کو ڈالا اور تھوڑا سا نمک ڈالا اور میں نے گیس پر رکھ دیا گیس پر رکھنے سے کیا ہوا میں نے سی ٹی نہیں لگا نہیں ڈککن ڈککے رکھ دیا تو اس کا جو یلو نیس تھی وہ سواری چلی گئی اب میں اس کو رگڑ رگڑ کے نہیں بلکل ساف نہیں کروں گی بلکل آرام سے کروں گی کیونکہ مجھے اپنے ہاتھوں میں درد نہیں کرانا ہے تو میں نے بہت ہلکے سے یہ جونا رگڑا کیونکہ ایک ہاتھ سے فون پکڑا ہوا تھا تو بڑا مشکل ہو رہا تھا آپ کو دکھانا تو دیکھیں میں ایک ہاتھ سے رگڑ رہی تھی تو اس سے کافی اچھا مطلب result آیا تھا اور جتنے بھی پرطنتے کو چمک گئے تھے تو آپ دیئے کی help سے بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کو یہ پاوڈر اسٹور کر کے رکھنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ liquid type بنا کے جیسے ہاتھا گوٹھتے ہیں اور دیئے میں رکھ کے کرو گے تو ہی result ملے گا وہ بس اس لیے ہے کہ آپ جہاں برطن مازتے ہیں اس کو رکھ لیجئے اور صاف کرتے رہی یہ تو میرے گھر میں کچھ چاندی کے برطن بھی تھی تو میں پوچھا میں سے وہ بھی لے کہ آج تو ان کو بھی چمکا ڈالوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ابھی میں آپ کو اپنے آپ سے مطلب یہ صاف کر کے دکھانے والی ہوں تو چاندی کے برطن اور پیتل کے تام بکے صاف ہو جائے تو دیکھیں یہ والی ایلونیس کی بات کر دیتی دیکھو کتنی ایلونیس ہے تو جیسے میں نے بتایا نا کوکر کو رکھ دینا تو اس طریقے سے رکھ دینا ہے پہلے میں نے بتایا نہیں تھا مطلب بطا رہی تھی دکھایا نہیں تھا تو ایسے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑا تھا کوکر کو گرم کرنے کے لئے جیسے یہ ایلونیس سے ایک بار میں چلی جائے گی آپ کی جو سوست ہے کوکر میں تو پیلا پنجے سے ورت کا کھانا بنانا ہو تو پھر من نہیں کرتا حلدی لگی ہوئی ہے آلو کیسے بوئل کریں یہ سب الگ الگ کوکر تو رکھیں گے نہیں نا گھر میں تو یہ بہت ایزی ٹیکنیک ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور فٹا فٹا سے اپنی سارے گھر کے برتن کو چمکا سکتے ہیں تو جتنے بھی لوٹے یا برتن یا کڑائی بھیگو نہیں کچھ بھی ہوں سب پر یہ ٹرائے کیجئے تو آپ کو ریزلٹ خود دکھائی دے گا اب میں برتنوں کو دھو دھو کر رکھ رہی تھی اور یہ پاؤڈر سچ میں کمال کا ہے اور اس طریقے سے بھی آپ اپنی کوکر میں ڈال کر بھی ڈیریکٹ سے ساف کر سکتے ہیں چاہے تو جیسے میں نے بتایا گیس پر رکھ لیجئے گرم کر لیجئے تو بھی کر سکتے ہیں ریزلٹ اچھا ہی آئے گا ایسا نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گا لیکن نیمو کا ڈالنے کا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ نیمو سے جو ہے نا اسمیل بہت اچھی آتی ہے مطلب وہ سابون کی مہک نہیں رہ جائے گی آپ نے دیکھا کہ فیم بار میں بھی نیمو ملا ہوا ہوتا ہے اسی لئے وہ اتنا چمکدار برطنوں کو کر دیتا ہے نمک ڈالا تھا میں نے اس کے اندر اور سارا پیلاپن ایک بار میں دور کر لیا تھا اور اب اسے میں مانچ کے دکھاؤں گی توا بھی میں نے اسی کی ہیلپ سے ساف کیا تھا جو آپ کو چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اسی کی ہیلپ سے کیا تھا تو میں نے دیئے کو اچھے سے رکڑ دیا تھا پہلے آپ نے دیکھا تھا ہوگا کہ ایٹوں سے برطن ساف کیا کرتے تھے پر ابھی ایٹ نہیں مل پاتی ہے تو آپ دیئے کو ہی ایٹ کے روپ میں بنا کر اپنے جو توا ہے کڑھائی ہے اس کو ساف کر سکتے ہیں تو ابھی فٹا فٹ سے برطن دھو کر دکھا دیتے ہیں میں نے پہلے بھی دکھایا تھا پھر سے دکھا رہی ہوں یہ دوبارے سے اس لئے دھو رہی تھی کیونکہ اس کے چمتکار ہو جائے گا تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی آپ کو ایسے نہیں ہے کہ اتنے پرانے نشان ہے تو وہ ایک بار میں چلے جائے دو سے تین بار آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ نشان گائب ہوں گے آپ کو یہ پاوڈر اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو بنا کر ضرور استعمال کیجئے اور بتائیے گا کامنٹ میں کیسا لگا تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس پور ووچنگ سبسکرائب کر لیجی کا چینل کو بائی